اگلا مسئلہ کیا گسل کے اندر شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو گسل دے سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو یہاں تک بات ہوتی گسل دینا تو بہت دور کی بات ہے کہ کوئی شوہر انتقال کے بعد بیوی کو دیکھ نہیں سکتا کہا جاتا ہے کہ تمہارا طلاق ہو گیا اور بیوی سے کہا جاتا ہے تم شوہر کا چہرہ بھی دیکھ نہیں سکتے اور وہ بیوی رو رہی ہے وہ زندگی بھر ان کے شوہر ہے اور ابھی کہتے ہیں نام حرم ہو گئے تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں ایسی چیزیں ہیں لیکن حدیث میں کیا ہے آپ دیکھیں یہ حدیث اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی لانہا سے کہا لو مٹی قبلی اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تمہارا انتقال اگر مجھ سے پہلے ہو گیا اصل تکی میں یقیناً تمہیں گسل دوں گا وہ کفن تکی میں تمہیں کفن پیناوں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں عائشہ سے کہا تو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک شوہر اپنے بیوی کو گسل دے سکتا ہے اور ہمارے پاس مثال ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ وسیعت کی تھی کہ ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ وہ گسل دے اور صحابہ میں سے کسی نے اعتراض نہیں لیا جب ان کا انتقال ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے ہی اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو گسل دیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا قول ہے حدیث ہے ابن ماجہ میں صحیح سنت سے انہوں نے فرمایا اگر جو بعد میں ہوا ہمیں پہلے سے پتا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی بیویوں کی سوا کوئی اور گسل دیا ہی نہیں ہوتا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بیوی بھی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے اور اس کی پریکٹیکل مثال ہے حضرت اسمہ بنت انیس رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر ابو بقر رضی اللہ عنہ کو ان کی انتقال کے بعد گسل دیا تھا تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ لوگوں کی سوچ الگ بات ہے لیکن قرآن و حدیث میں شوہر اور بیوی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک دوسری کو گسل دے سکتے ہیں جیسے کہ دلائل کی روشنی میں ہم سب نے دیکھا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں